اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ پر کشمیر نیوز راؤنڈ اپ اور میں ہوں آپ کا مزبان فیصل بٹ آئیے ڈالتے ہیں آج کے تازہ ترین نیوز راؤنڈ اپ پر ایک نظر گاندربل زلے میں جمعیرات کو ایک سڑک حادثے میں دو سیاہ حلاق جبکہ متعاید زخمی ہو گئے ہیں بتا دے کہ ایک ٹیمپو سری نگر لے ہائیوے پر گاندربل زلے کے ہری گنوون علاقے کے قریب سڑک سے فسل گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ واقعے میں متعاید افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ زخمیوں میں ایک خواتین سمیت دو افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ دیگر ایس ڈی ایچ کنگن میں زیر علاج ہے ذرا انہوں نے مزید کہا کہ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تفتیش شروع کر دی ہے سی پی آئی ایم کے جنرل سیکرٹری سیتا رام یچوری کا کہنا ہے کہ کشمیر میں ملیٹنسی سے صرف پندت برادری کے لوگوں کو ہی مشکلات سے دو چار نہیں ہونا پڑا بلکہ مسلمانوں اور سکھ برادری کو بھی اس کا کھمیازہ بگدنا پڑا ہے انہوں نے دفعہ 37 کی منصوقی کے خلاف عدالت عظیم میں پارٹی کی طرف سے دیری ارضی پر جلد شنوائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس ارضی کی شنوائی میں جتنی زیادہ تاخیر ہوگی سرکار کو قوانین لاغو کرنے میں اتنا زیادہ وقت ملے گا ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کا ماننا ہے کہ جمعہ کشمیر ملک کا حصہ ہے لیکن جن شرائط پر یہ ریاست ملک کے ساتھ جڑ گئی ہے ان کی بازداری ہونی چاہیے اور جتنی دیر لگے گی اس کو سننے میں سکریم کو اتنا سمیہ مل رہا ہے سرکار کو اس کو دی فیکٹو لاغو کرنے کے لئے اور اسی کے چلتے ہوئے یہ لانڈ کے لاؤز ہو آپ کے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہم سمجھتے گی جب تک وہ بنیادی سوال تائنے ہوتا کہ کانسٹیوشنلی ویلیڈ ہے یا انویلیڈ پنچائت راج اہدوداروں اور بی ڈی سی کے ارکان نے مقامی لوگوں کارکنوں اور تاجروں کے ساتھ جمعیرات کو بنکوٹ بلاک میں ان مسائل اور چلنجوں کے خلاف احتجاج کیا جن کا انہیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے بتا دی کہ پی آر آئی کے ممران نے کہا کہ بنکوٹ بلاک پر کل بارہ پنچائتوں میں صرف تین ویلیڈ ڈی بلیوز تائنا تھے جس کی وجہ سے پی آر آئی کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی شدید پریشانیوں کا سامنا ہے ممران نے آج بلاک آفیس بنکوٹ کو تعلق لگا کر نحرے بازی کرتے ہوئے اہدوداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا مطالبہ جلد از جلد پورا کیا جائے جو بنکوٹ بلاک ہے بلکل ہنگ ہو چکا ہے کوئی ہمارے پاس یہاں کلارک نہیں ہے کوئی ہمارا کام کرنے والا نہیں ہے آج کریں گے کال کریں گے آج کریں گے کال کریں گے جو ہماری یہاں بنکوٹ بلاکی عوام ہے بلکل سفر کر رہی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں دیا جا رہا ہے آج تک جس میٹنگ میں جاتے ہیں اس میٹنگ میں بولتے ہیں ہمیں بلاک والے جو ہیں اچھے رولر ڈاومنٹ اچھی ہے رولر ڈاومنٹ والے ہمارا کام کرتے ہیں جمعہ کشمیر ہیلت اینڈ فیملی ویل فیر ملازمینوں نے جمعہ رات کو پریسکولینی سرینگر میں جم کر تنخاؤں کی واگزواری کے مطالبوں کو لے کر احتجاج ترج کیا احتجاجی ملازمین جنہوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جم کر ناری بازی بھی کر رہے تھے اس موقع پر ایک احتجاجی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم گزشتہ چار مہینوں سے تنخاؤں سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس سے پہلے بھی یہاں احتجاج کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے اور آج ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں بی جی پی مینورٹی مورچہ سری نگر نے سوفی یوسف اور آلتاف تھاکری کی موجودگی میں سوفی یوسف نے کشمیر فائلز مووی اور پنچ سرپنچ سیکیورٹی اور آئندہ اسمبلی انتخابات کے بارے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کشمیر فائلز کے بارے میں میں نے بہت بار میڈیا کو سمبودت کیا ہے آپ کی وسادت سے کہنا چاہوں گا کہ وہ جو فلم ہے وہ خالی پنٹوں کے اوپر بنائے گی اور اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے میں جانتا ہوں میں بینگے کشمیری مجھے پتا ہے کہ چالیس ہزار لوگ کشمیر میں مارے گئے ہیں اس میں اگر دکھایا گیا ہے کوئی درش دکھایا ہے وہ خالی پنٹوں کے لیے دکھایا ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ جو اس پر اعتراض کرنے والے ہیں انہی لوگوں نے یہاں کشمیری پنٹوں کو بھگایا ہے آج ڈریکٹر عیوش اور زلہ عیوش آفسر ڈاکٹر فاروق اقبال کے ہدایت پر عیوش وینٹ ہندوارہ نے 162 سی آر پی اف ہریپورا ہندوارہ کے تاؤن سے ٹی بی کا عالمی دن منانے کے لیے ایک بیداری کیمپ کا انکار کیا اس کیپ میں ڈاکٹر شاہی جہاں وانی نے دنیا کے سب سے ملک متحد قاتلوں میں سے ایک ٹی بی اور اس کے دنیا بر کے لوگوں پر تباہ کن سہت سماجی اور مہشی اثر کے بارے میں عوامی بیداری اور سماجی بوجھ بڑھانے کے لیے لوگوں سے کتاب کیا بتا دے کہ لوگوں کو اس بارے میں بھی آگائی دی کہ چند آسان احتیاطی تدابیر کو استعمال کر کے انفیکشن کے خطرے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے اس میڈیکل کیمپ میں بچے مرد خواتین سمیت تقریباً ڈائی سو مریضوں نے شرکت کی وادی کشمیر اور جمعوں صحبے کے کچھ حصوں میں بارشے ہوئی جبکہ محکمہ موسمیات نے جمعہ رات کو تیس مارج تک موسم خوشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے بتا دے کہ جمعوں اور کشمیر دونوں حصوں میں موسم جزوی طور پر عام طور پر عبرالود رہے گا جمعے سے تیس مارج تک موسم زیادہ تر خوشک رہنے کا امکان ہے کسی بڑی بارش یا برباری کی پیشگوئی نہیں ہے بتا دی کہ محکمہ موسمیات کے انکار نے بتایا کہ جمعوں اور کشمیر کے دارل حکومت سری نگر میں 4.4 ملی میٹر بارشے ہوئی اور گزشتہ رات 7.2 دگری سنٹیگریٹ کے مقابلے میں کم سے کم 8.6 دگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا آج کی نیوز راؤنڈ اپ میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹھ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار